ہم اپنے نبی پاک سے یوں سیاں رس کریں گے نئے نئے پھرکے جنم دے رہے ہیں لوگوں کو بھرکانے کی کوشت نہیں ہو رہی ہیں خصوصاں اوم سے اور امت پہ نوجوانوں کو راہے راست سے ہٹا کر دوں گا ہجت کی جانے دے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور قریقے قریقے سے ان کو بچایا جا رہا ہے مذہب اسلام سے ہٹایا جا رہا ہے ایک جانے اہلے شک ہیں جو اسلام کے ماننے والوں پر طرح طرح سے طریقے طریقے سے گلگار کر رہے ہیں کبھی حدیث پر حملے ہیں کبھی قرآن کی آیتوں پر حملے ہیں اور کبھی موسلمانوں کے سلام منافرت پیلانے کے طرح طرح سے ان کے آمال پر حملے ہو رہے ہیں کبھی انہیں جہشت گتنی سے جوڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کبھی ان کے آمال کو غلط بتا کر انہیں طریقے طریقے کے آمال اور کام پر حسانے کی کوششیں ہو رہی ہیں دوسری جانب ہمارے مذہب میں ہی کچھ مذہب کے لوگ حدیث کے خلاف کبھی ایمار کے خلاف کبھی فقہاں کے خلاف کلغار کر رہے ہیں وہ کہا کی جواب وہ جواب ہے مجرد اللہ بہی خیمین جو فکے ہو فی الدین اللہ تعالی جس نے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیح بنا دیتا ہے سبحان اللہ تعالی ان کی فقاہت پر چیچہ اچھا لے جا رہے ہیں اللہ کے پیارے لبین حضور سکیتے ہیں سبحان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سالے چودہ سو سال پہلے پیشین پوری اس کے تخدف سے فرما دی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو دو چار پانچ جمعہ پہلے اس پچھلے جمعہ کو اس کے پہلے بھی بتایا تھا اور ایک مرتبہ آپ کو مقاری شریف نسکاز شریف وغیرہ بھی دکھایا تھا ان مجھے کے تعلق سے اللہ کے پیارے رسول سجدے کونہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سبب کیا فرما دیا تھا اور پھر بارمی صدی شریف میں وہ شخص پیدا ہوا اور تہرہ میش صدی تک اس نے وہ ظلم کے پہاں دوڑے مدینہ منفرہ کی زمین تھر رہا ہوتھی مدینہ منفرہ پر ہم لے ہوئے مجھے نبی شریف پر ہم لے ہوئے مکہ شریف پر ہم لے ہوئے مدینہ منفرہ کی خواتین اور پچیوں کے ساتھ زناکاری پچیوں نے کی تھی اور نسکے لوگ مجھے نبی شریف کی کارین اور فانوت پھر ہوں تو ٹھان تک اٹھا کر کے نسکے دے کر چلے گئے تھے میں نے بتایا تھا کہ اس نے صرف تنہا اپنے کو پوری دنیا کا ایک مسلمان کہا تھا اس وقت تک پوری دنیا کے لوگ مشرک ہیں صرف ہمیں ایک تنہا مسلمان ہوں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ گمبتِ صدرہ شریف کو بھی اس نے کھانے کے لیے مٹانے کے لیے برستار کرنے کے لیے پوچھتا ہے کوئی تھی اللہ رب العزت کی دانی سے ایک سانس مقرر ہو گیا تھا جو شخص آگے بڑھا تھا صاحب نے اس کو آگے بڑھتے ہیں اس کا کام کاٹ کر کے اسے ڈس کر کے تمام کر دیا تھا جنت المالا مکہ شریف کا قبرستان جنت الفقی مدینہ منپرہ کا قبرستان اسے اٹھا دیا گیا پورا قبرستان آج میلوں کو انہیں چاہ کر کے لیے کہا ہے جو جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو بہاں بہتے ہیں یا انہیں نہیں یہ ٹوٹوزرد چلا کر کے برابر کروا دیا گیا ہے میرے آقا حضور سجدے کون ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے چونہ سال سال پہلے اس کے لیے پیشنگوئی فرماتی اس کے لیے خبر دیتی اور آج کی بھی خبر اللہ کے پیانے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے بھی ہے کہ قیابت کے قریب آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو تچال اور کساب ہوں گے ایسی ایسی پاتے لائیں گے جو تم نے بھی نہیں سنی ہوگی تمہارے پاس چادہوں نے بھی نہیں سنی ہوگی ان سے اپنے کو بچانا ان کو اپنے سے بچانا جائے ان کے پاس جانا اور پہچنا نہیں اور ان کے اپنے پاس آنے اور پہچنے دینا نہیں فرمات وہ تمہیں گمراہ کر دے گے اور تمہیں شتنے میں ڈال دے گے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی بہاپ کبھنے اپتر بہاپ نتی کے ماننے والے اس کی طرز پر کام کر دے والے اسے اپنے اقیدے کے مطابق کہنے والے اب ابن عبدالوہب نتی کے راستے پر چلنے والے ایسی ایسی باتیں دا رہے ہیں جو قدیل ہندے سنی تھی نہ ہمارے باپ دعویوں نے سنی تھی میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کبھی سنا چاہاں آپ نہیں آپ کے آباؤں چاہتے نہیں سنا ہوگا کہ اندہ کے پیارے رسول کے نوازے حضرت امام حسین آلی مقام اور اندہ کے پیارے نبی نے پہلے ہی حضرت امام حسین آلی مقام کر رہے ہیں میرے پھر کو دوستو اللہ کے پیارے نبی نے پہلے ہی حدیث فرمائی تھی اور میں آج کہتا ہوں آپ بھی یہ کہیں مقالدین کی جواب نئے طریقے سے باتیں دا رہی ہیں میرے آقا نے فرمایا تھا نئے نئے طریقے سے یہ باتیں دائیں گے اس انداز کی باتیں بٹھائیں گے کہ آپ نے بھی نہیں اور آپ کے پاپ جادہوں نے سنی رہی ہوگی میرے پھر کو دوستو ابھی ابھی کی بات ہے ان لوگوں نے حضرت امام حسین آلی مقام اور شہے خطر قادم چیرانی رضی اللہ کا عزان ہو جو ہمارے مرشید ہمارے پاپ جادہوں کے مرشید ہمارے مرشیدانے احسان کے کے سامن ہے ان کی کتاب بھنیتوک تعلیبین نے ہاشیاں لگا دیا نشان لگا دیا اور نشان لگا کر کے ان لوگوں نے ہر جگہ فائدہ دیا کہ دیکھو بھو سے آتم کیا کہتے ہیں ایدے سندت والجماعت یہ فادی ہے ایدے سندت والجماعت یہ گمراہ کیلئے ہیں یہ دوسر آدم کے تعلق سے ان کی کتاب بھنیتوک تعلیبین نے ان لوگوں نے نشان لگا کر کے ہر جگہ مبائل کے ذریعے سے وائلل کیا لوگوں کے پاس بھیجا کہ دیکھو سے آتم لکھ رہے ہیں کہ ایدے سندت والجماعت فرقہ یہ گمراہ فرقہ ہے یہ گمراہ فرقہ ہے میرے پسوکو دوستو نصیر اے نصیر یہ دیکھو یہ گمراہ فرقہ ہے یہ گمراہ فرقہ ہے یہ گمراہ فرقہ ہے جو میرے دوسر آدم کی نشی ہو جاتا اور سے دیکھو اور میں نے جو حدیث بتائی ہے اب یہ حدیث میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گمراہ فرقہ ہے اس میں دیکھو لان من سے یہ نشان لگایا ہے ہاں سے دیکھو دماغ کھولو دل کے کانوں سے سنو شمیم السماء پوری سمیں بھاری کے ساتھ گئتا ہے میرے دوسر آدم اے لے سنت والجماعت کو گمراہ کہنے والا نہیں ہے میرے دوسر آدم نے تو اے لے سنت والجانا کو جمع دیتا ہے میرے دوسر کو دوسر کو جاتا ہے میرے دوسر کو دوسر کو جاتا ہے دیکھو یہ کتاب دیکھو دیکھو یہ کتاب دیکھو میں نے کہا نا حضور دوسر آدم نے فرمایا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میری آقا سرورے کونائی نے فرمایا ہے آخر زمانے میں تکچان ہوں گے کذاب ہوں گے دھوڑ سا سنو کجاب کیسے کہتے چھوٹے کو کہتے ہیں تکچان کیسے کہتے ہیں مکران فریو پانے کو کہتے ہیں اب یہ کتاب دیکھو اس میں نشان لگا ہوا ہے جانتے ہو آپ یہ دوسر آدم کی کجاب تارمین یہ چھوٹے چھوٹے پچھے کیا سمجھے گی یہ نصیر کیا سمجھے گا تمہارا کیا نام ہے علتاف علتاف کی علتاف کیا سمجھے گا یہ مکدوم کیا سمجھے گا ابراہیم تو کچھ سمجھ دامی ہے لیکن سیدی کہتا ہوں یہ آدین کیا سمجھے گی ان کے معاملے میں ان لوگوں کو پاس پھیدا گیا اور ہر جگا پھیدا گیا ان کو تارمین اس میں گمراہ سر کے اوپر لکھے اور اس کے نیچے لکھاو کہ مرکو کی تقسیم اہل سنت والجماد اس کے بعد لکھا ہے خوالی شیعہ راتزی یہ دیکھ دو میرے بزرگو دوستوں یہ دکھا کر گے یہ بتانے کی کوچھتی ہے گمراہ سر کو کو ملتا کر دیا گیا یہ بتانے کی کوچھتی گئی کہ حضور غوث آزم نے اہل سنت والجماد کو گمراہ سر کو نے شمار کیا ہے میرے بزرگو دوستوں یہ اموریتون تالبین کی فیلس سے یہ مضمون نہیں ہے اب مضمون تو آگے کتابوں میں ملے گا یہ ہے جس سنت والجماد اسے کہتے ہیں گمراہ فرقے کون ہے خوالیچ کون ہے شیعہ کون ہے رابسی کون ہے یہ تمام باتیں آخر میں اس کے اندر کے صفحات میں نہیں رہی لیکن یہ سندہ سے یہ ان کا جھوٹ ہے یہ ان کا جھوٹ ہے یہ ان کی تنچانی ہے یہ ان کی تنچانی ہے اور جس پہ کانتو سے پیشن ہوئی سالے چھوٹا سو سال پہلے میرے آنکھائے دو دہاں میں فرمائی ہے اب ایلے سندت والجماد کا صفحہ دیکھو ایلے سندت والجماد کا صفحہ دیکھو یہاں ان کو بیمراہ فرقے میں چمار کیا میرے بزرگو دوستوں یہ صفحہ نمبر دو سو سو سی ہے صفحہ نمبر دو سو سو سب لیدو آپ اپنے مبائل میں انٹرنیٹ کے نیٹ کے ذریعے دام لوٹر سے چھتا سلی ہوتا ہے آپ نکال کر دیکھیں جینا اور اگر نہیں سمن میں آئے گا وہ شنی مزمہ زندہ ہے اس سے آگر جائے پوچھ نہیں چیئے گا میرے بزرگو دوست سنو کہ اہلے سندت والجماد دیکھ لو ملے ہوت میں یہ جو کنارے فہرست میں دیا گیا اہلے سندت والجماد بہت کیا دیا گیا کہ اہلے سندت والجماد کون ہے شیعہ جماد کون ہے رانسی جماد کون ہے کمرافر کے کون ہے کمرافر کے کون ہے جماد کتابیں جو لوگ پہلے ہو سمجھتے ہوگے جب کتابیں لکھی داتی ہے تو کتاب کے پہلے دوسرے سفید پر فہرست لکھی داتی ہے یہ اتر میں ان کے سنو اندر میں اس ہیڈنگ کا یہ مضبوط فلا سفر پر ملے گا اس ہیڈنگ کا یہ مضبوط فلا سفر میں ملے گا تو وہاں کو حضور دوسر آدم نے صفحات دکھا ہے کہ یہ مضبور فلا سفر میں ملے گا اور ان لوگوں نے اپنی قصابی کے جنگی قچابی کے ذرگے جسے شمی مزمان نے پہلے بھی بتایا تھا آڈب کی میں حضرت جکھاتا ہوں دیکھئے اہل سنت ملجبا اب یہ کیا ہے میں بتا رہا ہوں دائم دادا نہیں ہے کہ پھر بھی سنو ایمان کا بچانا فرد ہے عقید کا بچانا فرد ہے عقید والی ایمان سلامت نہیں رہا وہاں کی یہ بات کسی جانتی نہیں ہے یہ میرے خوصی آدم لکھ رہے ہیں وہاں لوگوں نے دکھا دیا نشانت کا دیا یہ قمران فرقہ ہے میرے خوصی آدم لکھتے اسی کتابی اسی کتاب کا جو سوچتی سبو دیکھو آئی سنت ملجبا میرے خوصی آدم لکھتے یہ نجاک مانے والی یمان میرے خوصی آدم لکھتے دیکھو اہل سنت ملجبا نجاک پانے والی جماعت اور اہل سنت ملجباعت ہیں لیکنے نجاک پانے والی جماعت اہل سنت ملجباعت ہیں اور ان کا مذہب و عقیدہ اس سے پہلے بیان کر دیا گیا ہے اسی کتاب میں ان کا مذہب و عقیدہ بیان دیا گیا کیا مذہب و عقیدہ ہے جب میرے آقا نے جس وقت فرمایا تھا کہ میری عمت کے 70 فرقے ہو جائیں گے 70 جہنگم میں چلے جائیں گے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا صحابہ نے ارس کیا تھا وہ فرقہ کون ہوگا کوئی میرے آقا بھی فرمایا تھا وہ فرقہ وہ ہے جو میری سنت کے مطابق ہو جو بلی راہ پر چلنے والا ہو اور میرے صحابہ کی راہ پر چلنے والا ہے اس کے اہل سنت پیان ملے گا میرے خضر کو دوستو اہل سنت فلگمہ مانا سنو مانا سنو یہ راہ پر چلنے والا جو رسول اللہ کی راہ پر چلنے والا ہوگا وہی تو یہ سنت ہے وہی جماعت مانا سنو مانا سنو مانا سنو وہی جماعت وہ عظیم جماعت ہے جو رسول اللہ کی سنتوں کی بلوتی کرنے والی ہے اور ان کے صحابہ کو ماننے والی ہے تو دوستو میں نے یہ سپاہ کو اس لیے دکھایا کہ ان کی قصہ بھی دیکھو اس طریقے سے چھوڑ بول کر کے کہ لوگوں کو پرکا دیکھیں کوششی سے کر رہے ہیں اور میرے خوزی آدم کو چھوڑا بنا رہے ہیں خوزی آدم پر کوہ مطاہ لگا رہے ہیں میرے مسکار شریف نکالو جلی نکالو اب دیکھو مسکار شریف مسکار شریف دیکھو دیکھو مسکار شریف سفاک تھی سفاک تھی دیکھو مسکار مصابی کتاب ہے اگر سے جگھو مسکار مصابی یہ کتاب ہے یہ منہ فرنہ اور مک میٹسے بڑھاکی ہے یہ مسکار مصابی ہے اور مسکار مصابی ہے یہ صفہ نمبر اکتہائیس ہے یہ آپ کے لوگوں سے صفہ نمبر اکتہائیس ہے سبحانہ نمبر اٹھائیس میں اب یہاں حقیث دیکھو قانا قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سے سنو اور اور سے دیکھو بطور سجد لیکن پانچ منٹ لیٹھ ہو جائے پتاش کر لو یقین آئیمان اس رہے ایمان سلامت رہے گا تو سن کچھ ہمارا باقی رہے گا آئیمان جا جائے گا تو پھر چینے سے کیا سائدہ ہے اور سنو قانا قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب کو آگ دے کر دیجئے سب کو بتا دیجئے نشان کے ساتھ سب کے اس پر یقی دیجئے اور اس کے بعد بتا دیجئے اس کا صفحہ نمبر کون سا ہے وہ دکھائے ایک سو بیاسی اس کو بتاؤ کمراشر کے کم کم کہاں کہاں خوشی آدم نے رکھا ہے وہ بتاؤ اور ان لوگوں کی گذہابی دکھاؤ ان لوگوں کی تجالی اور مکالی دکھاؤ کہ یہ بہرام رہے ہیں جائے مساکت اپنے کو قیانے مانے اس طریقے سے لوگوں کو بہکاتے ہیں اور ان لوگ ایمان روٹنے کی گوشتیں کرتے ہیں یہ دکھانے کی ضرورت ہے غور سے جبو اب غور سے سنو کاما کاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو یہ صفحہ نمبر اٹھائیس اور دیجئے سے پاس ستر پہلے دیجئے سے پاس ستر پہلے یہ حدیث صفحہ نمبر اٹھائی پر مشکابی و مساکتی ہی میں موجود ہے جس کا چیٹا ہے وہ دیکھ لے گا کاما کاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکونو فی آخری زمان آخری زمانے میں ہوں گے دوست سنیے گا یکونو آخری زمان تجالون قذابون جو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ تجال ہوں گے یہ قذاب ہوں گے زیادی مکر اور سریع سے لوگوں کو یہ ایمان کو طلاح کرنے والے اور جتنا فیدانے والے جھوٹ بولنے والے جیسے ان لوگوں نے حضور دوسیاد پر توحمت لگائی ان کی کتاب ان کے کوئی تعلیمید کے ذریعے سے ان لوگوں نے گلد نشانہ پاند کر کے غوث آسم کو بھی بطاب کرنے کی کوشتی اور لوگوں کے ایمان کو دوسلے کی کوشتی کہتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں قَالَ خَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکونو فی آخر زمان تجالون کثابون یادونکن بلنہ حادیث یہ ایسی ایسی باتیں رائے بھی ظہر کروگے یہ ایسی ایسی باتیں رائے بھی جیسے ایسی ایسی باتیں رائے ہیں کہ حکورتوں سے آدم ہی کو بٹا دیا جو اہل سنت ملجواب کے سردار ہیں انہی کے بارے میں کہہ دیا وہ نکھ رہے ہیں وہ نکھ رہے ہیں جیسی باتیں رائے دیں اور اسے سنوئے گا جیسی سے ایسی باتیں رائے دیں بیما لم تسمعو انتم ولا آباؤن تم نے بھی نہیں سنی ہو تمہارے آباؤں جاندے بھی نہیں سنی ہو میرے آقا فرما دیں سالے چودہ سو سال پہلے یہ تجال اور کذات ایسی ایسی باتیں پیش کریں گے جو تم نے بھی نہیں تمہارے بات داداوں نے بھی نہیں سنی ہو وی یا تم وی یا ہم ان سے بچھاؤ اور اپنے سے ان کو بچھاؤ لا یدلونکم ونا جفتلونکم ونا وہ تم کو کمرہ کر دے گی اور تم کو فطرے میں گال دے گی یہ حدیث شریف مشکاف شریف کا میں نے آپ کو بتا لی اور چھوئے لوگوں نے ابھی گنیتوں تعلیبین میں خانت حباماتیں کر کے نشان لکھا کر کے ہماری قوم کے نوجوانوں کے پاس بھیجا ہے کل قوم کے نوجوان حضور غوث آدم کے طرص سے حضور غوث آدم کے نام پر جو اپنے کو مردے اور بٹانے کے ت extremتزیار دیتے ہیں جب یہ مضبوب دیکھیں گے تو غوث آدم کے نام پر اہل سنت الجماعہ سے بھی فردائیں گے حالانکہ اہل سنت الجماعہ کے لئے غوث آدم کے تیونک票 وہاں تو پہلے ہیڈن بنبایئی ہے یہ مضبوب اس سفے پر یہ مضبوب اس سفے پر یہ مضبوب اس سفے پر ملے گا لیکن ان بس بختوں دچالوں نے اور قصاموں نے حضور خوص آدم کے نام سیخلت پاک منصور کر دیا کہ اہل سنت والجماعت کو میرے خوص آدم کم رہا سمجھ رہے میرے قصر و دوف تو اہل سنت والجماعت خوصی کا ہے خوص آدم اس جماعت میں حضر پاک اس جماعت میں حضرت ایک محبوب ایلہ ہی اس جماعت میں ہم کو حنفی ہے سنو میرے خواجہ حضرت اینجام الدین اولیاء محبوب ایلہ ہی صوفیہ میں اولیاء میں ابدال کے درجے پر فائز ہیں حضرت اینجام دین اولیاء مکام فردانی جک پر فائز ہے اور علماء کی جماعت میں مکام مدددی جک پر فائز ہیں مہدون اللہ وہ مدددی تخائیں اور قولتے ہیں میرے محبوب الہی اللہ مکتی نولیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حنفی مدحب کو کمراہیت سے بچایا ہے میرے محبوب الہی نتا مکتی نولیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حنفی جماعت کو کمراہ کاموں سے محبوب رکھا ہے بفضیح تعالیٰ الحمدلہ یہ محبوب الہیت رہے ہیں کہ میں حنفی ہوں یعنی ہندوستان میں جدنیاں دیا ہے سپن فرماتہ ہے سپن فرماتہ ہے اور ہی لکھوں کو دوستوں ابھی رفاہ جائن بتا ہے نا رفاہ جائن کرو رفاہ جائن کرو میں کرو لیکن جو کر رہے ہیں ہم کو کمراہ میں کرو کمراہ میں کرو امام آدم ابو حنیفانی فورس پردیا سپن فرماتہ ہے لیکن یہ بتایا اولی جگہ اسے حاصل ہے کہ نماز میں رفاہ جائن نہ کیا ہے سپنہ سپنہ تم معلوم کو مستحب وہ کہہ رہے مستحب نی بات ہے لیکن اب یہ لوگ زمردستی مستحب نی بات ہے مستحب نی بات ہے مستحب نی بات ہے پہ نی بات ہے ماہ رفاہ کنم آگر اسے پہر خانہ میں آگر مستحب نی بات ہے مستحب نی بات ہے ڈاکے دوسر مجھے کہاں کہاں سے کچھا ہوتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں پورا پیر خانہ سے کچھا ہوتے ہیں پورا حوالہ دیکھو پورا دوسری ہے جو شنپر دے رہا ہو ملو ہر جن اکھلوں کو گئے کچھا کرو تو کچھتے پرسند ہوں گے ایک پرسند نہیں ایک پرسند ہو گے میرے آگے فرمایا ہے میری امت کی اکسانیت ہمیشہ حق کر رہے گی اب یہ کہنے کی ضرور تائی ہے کہ امت کی اکسانیت کتھر ہے چاہے جیلیٹ کی مسجد بنانے والے پچیس چاریس پچاس لوگوں پہ کٹھا ہو جائے وہ اکسانیت ہے اے بولو وہ اکسانیت ہے وہ حقیقت کیسے ہو سکتا ہے جہاں اسی پرسند لوگ ہوں نبی پرسند لوگ ہوں مان لو ستتر پرسند لوگ ہوں وہ گمراہ ہو جائیں گے اور یہ پچیس پچاس لوگوں کی جماعتی یہ ہم پر ہو جائے گی وہ لوگ ایسا ہو سکتا ہے کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ مینا بلوشک میری کتاب پہلے سے بارے بھی موجود ہے کہیں یہ لوگ لڑکے نے یہ حدیث مسلم شریف میں کہا ہے مسلم شریف یہ دیکھو مسلم شریف یہ دیکھو مسلم دیکھو اوپر دیکھا ہوا ہے صحیح مسلم جتے اوپر ہے اور یہ صحیح مسلم کا یہ دیکھو مسلم دیکھو یہ دیکھو صحیح مسلم دیکھو کتاب میں پکاتا ہوں جس سے ساتھ ظاہر ہوتا ہے کہ احنا حضرکاری و خون رفاہی دین سے منا فرمایا ہے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور سے سنو کے لئے حضر جادر کی ان سمرہ سے مر لیے یہ حدیث صفحہ نمبر 181 میں آج بھی سفر میں ہے صفحہ نمبر 181 مسلم شریف فیضن اپن کے ساتھ میں سکرپل ہے اور سے دیکھو میری آقا پرما دیں انکہ آبی بن سمرہ میرے آقا صحابت یہ پاس آئے نماز کچھ لوگ پر لہتے دیکھا رفعی دائن کرتے ہوئے دیکھا میرے آقا نے فرمایا میں تم کو کیا دے گھراؤں یہ سرکش بھولوں کی طرح لو بھولے طرح چھوڑے ہوتے ہیں سرکش ہوتے ہیں سرکش بھولوں کی طرح بھولے طرح نماز میں ساکن لہو نماز میں ثبوت اختیار کرو نماز میں یہ ہلو اور یہ سجادہ مت کرو یہ حدیث شریف ساتھ بتا رہی ہے کہ جو بار بار رفعی دیں اُجھے دو رفعی دیں انہیں گئے دو رفعی دیں یہ ہر ابتر رفعی دیں کیا ہے ایک بار نیت کیا تکبیر تحریمہ باتی نماز میں داخل ہو گئے اب میرے آقا نے فرمایا سکون کے ساتھ بہو سکون کے ساتھ بہو یہ حدیث بتا رہی ہے جو رفعی دائن کی پہلے کی حدیثیں وہ مقصوب ہوں گئے لیکن فرمی میں اس پر زیادہ بیس ہی کھتا لیکن وہ یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں مستحب ہے تو فیدائن نہ کرنا جس پر ہمارے ایمام بھی اور ایمام کے باپ کے سارے ایمانیں جس پر کارپند رہ کرتے ہم لوگوں کو اسے ان کی مطالق چذرے کے تحلق سے بتایا ہے انہیں بمراج ہوتا کر رہے ہو میرے بزر کو دو ویب تائجہ دوائے ورنہ بھی میں آپ کو یہ تھی مزیشن سے اس میں بھی حقیقت دکھا دوں میرے بزر کو کہنا یہ ہے اللہ حقیقہ لے حضور سکتے دو رہیں صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صحیح راستہ ہے جس پر ہمارے سنت و جماعت چلے ہیں جس پر ہمارے ایمام چلے ہیں جس پر ہمارے صحابہ چلے ہیں جس پر ہمارے فقہ چلے ہیں جس پر ہمارے اولیاء چلے ہیں جس پر ہمارے صحابہ چلے ہیں مرگتاو یہ دوستان میں میرے خادے پاک سے بناوں قوم ہو سکتا ہے جنہوں سے پاک کے بارے میں کہے گے جنہوں سے پاک کی عبارت میں نے جکھا دیکھیں گے جنہوں سے پاک بھی اپنے بکت کے مجھا چکنے سے اور خادے پاک اپنے بکت کے مستحید دیتی میرے بزر کو دوستو ہمارے بزر کو ان عیبہ کو ان اولیاء اگرام کو بزرام کریں گے گی ملے اسلام بسم میں اہل سنت والجماع حق ہے اور انشاءالدہ تارہ جہی جماع کے حق کا قیامت تک باہر ہر انشاءالدہ تارہ چھو میں ایک چھو پاس کروں گا یہ جو کہ یہ لوگ غلق طریقے سے یہ سب ہماری کتابوں ہمارے بزرکوں کی کتابوں غلق طریقے سے پیش کر رہی اس لیے مجھے پتانا ہوں نہیں میں لے مجھے پتانا ہوں سب جم تبا کریں خان جانے سبان اللہ سبان اللہ مسلے کے اعلی حضرت زندہ مال مجھے پتانا ہوں اب جب اعلی حضرت کا غلام ہے فتری آزم کا غلام ہے یہ کبھی دبلے بالا نہیں ہے جہاں سندت کی بات آجائے گی اپنی جام دینے کو تجار ہوگا جارے تکبیر جارے تکبیر جارے رسالہ خسلہ کے امام عظم جارے تکبیر اور آپ جانتے ہو جب سے اس پیر کھانا کی دھنٹی پر قدم رکھا ہے جائیسا بھی مہملا آجا ہے جائیسا بھی مرحبہ آجا ہے مسلمانوں پر جائیسی بھی پریشانی آئی ہے جائیسی بھی سندیوں کو جب جب سمعت آئی ہے جب ہی مستما تاکہ جب سب سے آگے آگے رہنا سمجھا اللہ تعالی اب بھی سب سے آگے آگے رہے گا سنو تُو کجا من کجا مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم المرسلی یا رحمت اللل عالمی مصطفیٰ مصطفیٰ